اسلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو مائی چینل رشمہ خان ریسپیز اور بلوکس اور آپ سبی لوگ کیسے ہیں امید کرتی ہوں فرنڈز آپ سبی لوگ خیریہ سے ہوں گے اور الحمدللہ آپ سب کی دعا سے ہم لوگ بھی سب خیریہ سے ہیں فرنڈز آج میں بنانے جاری ہوں ترڈیشنل ریسپی جو کہ بہتی شاندار طریقے سے بنتی ہے گھر میں ہی آپ کو بنانا بتاؤں گی تو آج ہم بنانے والے ہیں پہاڑی آلو کے گھٹکے تو یہ ریسپی جو ہے بہتی ٹرڈیشنل ہے اور بہتی چٹپٹی بہتی زیادہ ٹیسٹی رکھتی ہے پوری کے ساتھ تو مازائی آ جاتا ہے تو چلی بسم اللہ رمان الرحیم کر کے آج کے اپنی ریسپی سٹار کرتے ہیں پہاڑی آلو کے گھٹکے تو یہاں پر فرنڈز ہم نے ریسپی بنانے کے لیے آلو لے لیے ہیں بڑی سائٹس کے میں نے چار آلو لیے تھے جن کو میں نے بائل کر کے اس طرح سے کٹنگ کر لی ہے تو ایسے ہی آپ کو بھی کٹنگ کر لی ہے زیادہ بڑے آلو نہیں کٹنے ہیں آپ کو بائل آلو ہے پھر سے آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں کچھ کھڑا مسالہ لے رہی ہوں ایک مٹھی ہرہ دھنیا ایک انچ میں نے ادھرک کا ٹکڑا لیا ہے دو ہری مرچیں ون ٹیبل سپون لیا ہے میں نے سابود دھنیا ون ٹیبل سپون ہم نے یہا لیا ہے بھر کر زیرا جو کہ نارمل زیرا ہے ہم روز کھانے میں استعمال کرتے ہیں یہاں پر میں نے ایک امام دستہ لے لیا ہے تو جیسے کہ آپ نے اس ریسیپی میں دیکھا تو تردیشنل ریسیپی ہے اس میں اسی طرح کے مسالے پڑتے ہیں کھڑے مسالے پڑتے ہیں ان کو کوٹ کر دردرہ سا ڈالا جاتا ہے اگر آپ چاہیں تو مکسی کے گرینڈنگ جار میں بھی اس کو دردرہ سا پیچ سکے ہیں مگر اس طرح سے آپ اگر کوٹنگ ہیں تو ایک دم کھڑے مسالوں کا فلیور بہت ہی اچھے سے آ جائے گا اب یہاں پر سارا جو چیزیں ہم نے نکالی تھیں ساری مسالے اس میں ہم ڈال دیتے ہیں اور اس کو فرنڈز ہمیں دیرے دیرے تھوڑا آپ کو ٹائم لگے گا مگر جو ہے فرنڈز اس طرح سے آپ دردرہ سے اس کو کوٹ لیجئے تو فرنڈز مجھے ہی لگ بگ دو سے تین میٹ لگ گئے تھے تو اچھے سے کوٹ لیجئے اور ساری چیزیں جو ہے آپ اس میں مل چل جانی چاہیے اور تھوڑا دردرہ ہی ہمیں مسالہ تیار کرنا ہے تو فرنڈز دیکھیں اس طرح کا میں نے یہاں پر کوٹ لیا ہے جیسے آپ کو میں نے ٹائم بتایا ہے دو سے تین میٹ لگے مجھے صرف اس کو مسالے کو کوٹنے میں آپ فرنڈز یہاں پر دیکھا رہی ہوں میں آپ کو کہ دیکھیں اس طرح کا دردرہ سے ہمیں مسالہ تیار کر لینا ہے تو ساری چیزیں دیکھیں آپ اس میں مل جل گئی ہیں بڑیا سی اور بہتی چٹ پٹے بہتی زیادہ ٹیسٹی یہ والے آلو بنتے ہیں اب ہم اس میں کچھ پسیوے مسالے ایٹ کریں گے تو یہاں پر میں نے لگ بگ 1 ٹی سپون بھرکا ڈال دیا ہے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ڈال سکتے ہیں 1 ٹی سپون میں ڈال رہی ہوں میرا گھر کا پسا ہوا گرم مسالہ تو اس سے بہت اچھی فلیور آتے ہیں کھانے میں اور 1⁄2 ٹی سپون ہلدی پاورڈر اور 1⁄2 ٹی سپون میں یہاں پر لال میچ کا پاورڈر ڈال رہی ہوں تو یہاں پر تھوڑا سا میں نے پانی ڈالا تھا بعد میں اور 2 چمچ میں آپ کو دکھا رہی ہوں اور تو بالکل آپ کو مسالے کو گیلا نہیں کرنا ہے تھوڑا سا بس اس طرح سے سالی چیزیں مکس ہو جائیں اتنا بس آپ کو تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے مسالہ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے ایک سائیڈ میں رکھ دیں اب یہاں پر میں نے گیس کی فلیم کو آن کر لیا ہے کڑھائی رکھ دی ہے آئرن کی کڑھائی میں بنا رہی ہوں تو یہ والی جو ریسپی ہے جیسے کہ میں نے آپ سے کہا ٹریڈیشنل ریسپی ہے تو یہ آئرن کی لوہے کی کڑھائی میں بنای جاتی ہے اس سے بہت ہی اچھے فلیور آتے ہیں میں نے 3 بڑے چمچ یہاں پر ڈال دیا ہے سرسوں کا تیل جیسے ہی تیز گرم ہو جائے گا 1 ٹیبل سپون میں نے یہاں پر زیرہ ڈال دیا ہے 1 ٹیبل سپون ہم یہاں سرسوں ڈال دیں گے 4 میں نے سابود لال میچ لے لی ہے اور 1 ٹی سپون یہاں پر میں نے لے لی ہے ہنگ ہنگ سے بہت اچھا فریور آئے گا اور ساری چیزوں کو دیکھیں اس طرح سے جیسے ہی کلر چینج کر دیں گے زیادہ ڈارک کلر نہیں ہونا چاہیے تھوڑا سا لائٹ گولڈن کلر آ جائے گا تب ہی ہم نے جو امام دستے میں کوٹ کر مسالے رکھے ہیں وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے دیکھیں اور بہت ہی آسان بہت ہی سمپل ہے مگر یہ کھانے میں اتنی زبردست لگتی ہے تو آپ کھائیں گے تو کھاتے ہی رجائیں گے بہت ہی شاندار بہت ہی جیسے کہ اس کا نام ہے ویسے ہی ریسیپی بھی بہت ہی شاندار ہے بہت ہی تریڈیشنل ریسیپی ہے بہت ہی بڑیا ہے یمی ہے ٹیسٹی ہے آپ اس کو پراتھا روٹی اور آپ چاہیں تو اس کو پوری سے بھی کھا سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں مسالے جو ہیں اس کو اچھے سے ہمیں بھوننا ہے تو لو ٹو میڈیم فلیم پر ہمیں مسالوں کو بھون لینے تاکہ ان کا کچھاپان تھوڑا سا دور ہو جائے اور اس میں تھوڑا سا تیل آپ کو زیادہ ہی رکھنا ہے ریسیپی میں ویسے آپ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں کم تیل اگر آپ کھانا پسند کرتے ہیں کم یوز کر سکتے ہیں مگر اس ریسیپی میں تھوڑا سا آئل زیادہ لگتا ہے دو کی جگہ آپ کو ڈھائی چمچ ڈالنا ہے تو فرنس میں نے تو یہاں تین بڑے چمچ ڈالے ہیں اب یہاں پر مسالہ میرا بڑی ہے سب بھون گیا تھا میں نے آپ کو جیسے کہ دکھایا اور خوشبو اتنی شاندار آلی تھی کہ پورا گھر مہک رہا تھا ماشاءاللہ فرنس مسالے کی خوشبو سے تو یہاں پر اب ہم نے مسالہ بھوننے کے بعد آلو لے لیے ہیں آلو کو اس میں آئیڈ کر دیں گے ایڈ کرنے کے بعد اچھے سے ساری چیزوں کو مکس کرنا ہے دیکھا کتنا سیمپل کتنا آسے آسان تھا تو فرنس یہاں آپ ریسی پی کا نام سن کر بلکل بھی کنفیوز مت ہوئے کیسے بنے گی کیا چاہیے کچھ بھی نہیں جائیے گھر کے مسالوں سے ہی بنائیں گے تو فرنس ساری چیزیں اچھے سے مکس کر دیں گے اوپر سے کٹھا ہوا کافی سارا مہنیا پر ایک موٹی بھر کر ہارا دھنیا جو ہے کٹ کر رکھا تھا اور اس میں ہم نے ساتھ میں مسالوں کے پیسا بھی ہے یعنی کہ کوٹا ہے تو اس سے بھی اندر بھی فلیور اچھا آئے گا ہاری دھنیا کا اور اوپر سے بھی اچھا فلیور آئے گا دکھنے میں بھی ہماری جو سبزی ہے وہ بڑیا لگے گی ساری چیزیں بڑیا سی مکس کر لینی ہے آپ کو تو یہاں پر فرنس سے ایک سے دو سیکنڈ تک اچھے سے آپ مکس کریے سارے مسالوں کو جا کے ہمارے آلو کے اندر سارے چیزوں کے اچھے سے فلیور آ جائیں اور ہم یہاں پر سبزی جو ہے ہماری ایک دب بڑیا سی تیار ہو گئی ہے تو بہت ہی شاندار سے ہمارے پہاڑی آلو کے گھٹکے بن کر ریڈی ہو گئے ہیں تو فرنس یہاں پر فوراں میں جو ہے کڑھائی سے نکال لیتی ہوں کیونکہ آئرن کی کڑھائی میں بناتے ہیں تو بہت جلدی سبزی کا کلر بلیک ہو جاتا ہے گنگے کالا پنا جاتا ہے تو یہاں میں آپ کو پلیٹنگ بھی کر کے دکھا رہی ہوں ماشاء اللہ سب کر رہی ہوں تو بہت ہی شاندار لگ رہا دیکھیں کلر کتنا بڑیا آیا ہے تو میں یہاں پر فرنس آپ کو دکھا رہی ہوں کلر اور اس کا ٹیکسچر اور دیکھئے اس کا مطلب مسالے دیکھئے فرنس کتنے بڑیا لگ رہے دیکھنے میں ہی آپ کا دل ہو رہا ہے کھانے کا دیکھتے ہی تو فرنس آپ لوگ بھی بنائیے ویٹ کس بات کا کریں آج ہے جمعے کا دن تو آپ لوگ بھی ٹرائے ضرور کیجئے گا ریسیپی پسند آئی ہو تو لائک و شیئر کرنا نہ بھولیے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر لی تاکہ آنے والی ویڈیوز اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہے پھر ملتی ہوں اچھی سی ریسیپی میں تب تک کے لیے اللہ حافظ